ہیلو ہماری بری بری ویلکم تو ڈیوائن لی گائیڈ ڈبل سیون ڈبل سیون ہیر آئی کم بیٹھے میسیج آف دی لیٹھ سی کہ آج کا میسیج کس کے لیے ہے کس انرجی میں ہے کس طرح کا ہے یہ ایک شورٹ ویڈیو ہوتی ہے اگر آپ مارننگ میں دیکھیں گے تو آپ کے لیے ایک گائیڈنس ہے اور اگر آپ اینڈ آف دی دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک ڈے ریفلیکشن ہوگا میسیج وہی لیجے گا جو آپ کو اپنی سیچویشن سے ملتا ہوا لگے اول تو یہ میسیج آف دی ہے تو کہیں نہ کہیں ہر کسی کے لیے یہ گائیڈنس کا سبب ضرور بنے گا اور میں آپ سے گزارش یہ بھی کرتی ہوں کہ آپ اس کو اینڈ آف دی بھی دیکھا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ جو کچھ چیزیں بتائی گئیں تھیں وہ ایک کاؤنٹر کریکشن ہو جائے گا اور چیکنگ ہو جائے گا چھیک ہے چلیے میسیج آف دی آج بڑا فسا فسا سا سب کچھ ہو رہا ہے کارٹس فس رہے ہیں let's see میسیج آف دی 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 message of the day two of wands the emperor eight of communication اورے بڑی سمپل سی چیز ہے یہ تو and the death کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن آپ نے blockages اور آپ نے boundaries بہت high کیوئی ہیں scorpio, aries, aries, leo, sagittarius یہی سب سے زیادہ strong ہے یعنی کہ fire sign بہت strong ہے اور scorpio کی energy lead کر رہی ہے آپ کی life میں یا تو کسی کے ساتھ آپ کا break up situation چل رہا ہے آپ کی کسی سے بات چیز بلکل ختم ہو گئی ہے کوئی connection ہے جو بلکل ختم ہو گیا ہے اور آپ نے تمام cords cut کیے ہوئے ہیں بلکل dead end لیکن اگلی طرف دوسرے کی طرف ایسا ہے کہ جیسے شروعات ہو جائے beginning ہو جائے ایک آپ کی life کا phase جو ہے وہ end ہوا ہے اور completely end ہو گیا ہے آپ نے اس کو end کر کے completely experience کر لیا ہے اور آج آپ کو اس بات کی feel ایک satisfaction اور ایک completion feel ہوگی کہ بھئی this is this had happened یہ ہو گئی چیز ٹھیک ہے امید یہ ہے کہ آپ خود سے نہیں تو قدرتی طور پر naturally آپ کو لگے گا کہ اس کی طرف سے ایک new beginning بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی دوسرے angle پر دوسرے side پر ready ہیں کچھ چیزوں کو دوبارہ سے نیا start کرنے کے لیے overall energy آپ کی life میں آپ کے آج کے دن میں آج کے message کے لیے ایک death card کیا رہی ہے یعنی کہ کچھ end ہو رہا ہے اور کوئی new beginnings آپ کی life میں آج آپ دیکھیں گے اور وہ اس سرے سے دیکھیں گے جو چیزیں بالکل completely ختم ہو چکی ہیں وہاں سے دوبارہ سے کچھ نئی چیزوں کی شروعات ہوگی کوئی کام جو آپ کرتے کرتے بند کر چکے تھے وہ دوبارہ سے شروع ہونے کے chances ہوں گے کوئی project جس کو بہت دنوں سے کسی نے touch نہیں کیا تھا وہ شاید دوبارہ سے start ہوں گے کچھ لوگ جو بالکل ہی غائب ہوئے تھے منظر سے بالکل ہٹے ہوئے تھے بھی ان کی communication بہت ہے دوسرا یہ کہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ یا تو یہ آپ کی energy ہے یا یہ کسی person کی energy ہے وائس ورسا بھی ہو سکتی ہے کوئی دور بیٹھ کر آپ کے لئے کچھ سوچ رہا ہے یا تو آپ سے communicate کرنا چاہتا ہے یا اس کے اندر اس کے دل میں اس کے دماغ میں اس کے ذہن میں کوئی ایسا جذبہ کوئی ایسی بات امڑ رہی ہے کہ جیسے وہ آپ کے لئے کچھ فیصلہ کر رہا ہے لیکن two of wands ہے تو وہ فیصلہ جو بھی کر رہا ہے اس کے لئے وہ action کرتے ہوئے ڈڑتا ہے because آپ کی جو emperor کی energy آ رہی ہے وہ show کر رہی ہے کہ اس کو آپ سے خوف ہے emperor میں آپ ایک lead position پر ہیں آپ نے اتنی authority کے ساتھ اس تمام چیزوں کو hold کیا ہوئے کہ اس کی حمد نہیں ہو رہی کہ یہ آپ سے communicate کریں اگر آپ تھوڑی سی بھی flexibility دکھائیں اور یہ آپ کی ego کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ آج کے message میں جو چیز آپ کو intuit ہو رہی ہے جو چیز آپ کو محسوس ہو سکتی ہے یہ کہیں ایک ایسی جگہ سے آ رہی ہے جس میں آپ کو پہلے فیل کر آیا گیا کہ you are not in the picture پھر آپ کو obvious کر آیا گیا کہ you are not in the picture اور پھر by action آپ کو corner کر آیا گیا کہ you are not in the picture یہ تمام پروسس کرانے میں پاسٹ میں جب بھی یہ سب چیزیں ہوئی ہیں آپ کو distance کر آیا گیا ہے اس کے بعد جو آپ نے روپ اپنایا آپ نے روپ دھارن کیا جس کو کہتے ہیں آپ جس get up میں اور جس phase میں آئے آپ نے ایک جھٹکے سے اپنی authority کو use کیا اور پھر آپ نے وہ تمام باتیں communicate کر کے تمام چیزیں dead lock کرتی یہ آپ کی پاسٹ کی انرجی جو آج message of the day میں لٹک رہی ہے جھٹک رہی ہے نظر آرہی جھلک رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ person آپ کے متعلق سوچ رہا ہے یہ دور بیٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ سے communicate کرنا چاہتا ہے یا بات کرنا چاہتا یا دل کا اظہار کرنا چاہتا یا کوئی ایسی چیز جو کہ movement میں لانا چاہتا ہے دور ہے آپ سے قریب نہیں ہے physical distance بھی ہے اور feeling distance بھی ہے اور distance اس لیے کیونکہ اس کو خوف آتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی ایز ریاکشن کیا وہ اپنی authority کو آج کے دن آپ سے کہیں نہ کہیں اور communication بھی کچھ لوگوں کی بڑھے گی جو کہ اپنی زندگی میں کوئی فیصلے لے رہے ہیں آپ سے discussion اس لیے کریں گے بکوز you are the last person جس کے پاس authority ہے جس کے پاس power ہے اور اس communicate کر کے ان کو یا تو ان کے راستے کچھ بند کھلیں گے یا پھر permanently بند ہو جائیں گے تو communication keeping in mind your authority آج آپ کے message of the day کی theme آپ سمجھ لیجے آپ power میں ہیں آج آپ جو بھی بات کریں گے جس سے بھی کریں گے اس میں آپ کا power آپ کی authority influence ہو گی influence کرے گی یعنی کوئی آپ سے آڑی تیڑی للو پنجو بات نہیں کر سکتا چاہے آپ کام کی جگہ پہ کریں یا آپ اپنے گھر میں کریں آپ کی position strong ہے اور یہ جو انسان جس کی پیٹ ہے نا پیٹ ہے ہی اسی لیے کہ میں میں کچھ سوچ بھی ہو میں کچھ کروں بھی نہ تو اس کو پتا نہ چلے کیونکہ میری اتنی جان جاتی ہے آپ کسی بھی position میں بہت strong ہے آپ کے end پر communication open ہوتی تو ہے لیکن کسی کا homework اگر complete نہیں ہوتا تو اس کو خود آپ کے سامنے آتے ہوئے ذرا آر محسوس ہوتی ہے بکوز آپ ایک اچھے listener کے ہوتے ہوئے ایک اچھے question یا counter debate کرنے والے person بھی ہیں تو جو کچھ بھی آج آپ کے message of the day میں reflect ہو رہا ہے کوئی ایک ایسی energy آپ کی طرف اپروچ کرے گی جس سے آپ کے تعلقات بلکل ختم ہو چکے ہیں یہ person situation colleague friend cousin sibling کوئی بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایک new beginning کے point of view سے آپ کی life میں دوبارہ واپس آرہا ہے اب اس کے واپس آنے کا طریقہ ہی depend کرے گا کہ وہ آپ کی authority کے influence میں آپ سے contact کرے وہ آپ کے خوف کے context میں آپ سے contact کرے وہ آپ سے واقعی اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لئے contact کرے it depends on the person تو آج کی انرجی میں communication keeping in mind your authority is the message کی message ہے آج آج ہر لحاظ سے اپنے power میں ہیں آج آپ ہر لحاظ سے اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے جو میں اب last میں کہنے جاری ہوں آپ نے کسی بات کو لے کر زد بھی پکڑی ہوئی ہے flexible آپ نہیں ہو رہے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کس بات پر زد پکڑی ہوئی ہے یہ جو انسان ہے جس کی پیٹ ہے آپ کی طرف شاید آپ چاہتے ہیں کہ یہ زد پکڑی بھی کہ یہ خود سے آئے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ذرا سی پہل کی تو یہ پرسن لپک کر آپ کی طرف آ جائے گا اور آپ کی تمام کمینکیشن سورسز اوپن ہو جائیں گے لیکن آپ یہ phase یا یہ نظارہ کرنا نہیں چاہتے تو یہ جو آثورٹی ہے سٹبننس ہے پاور ہے یہ چیز آپ کے ان پر بہت کنٹرول چل رہی ہے شاید آپ کے اندر اتنی برداشت آگئی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہے آج بہت لمبا ہو گیا کچھ بھی آپ سے ریزنیٹ کریں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور دیکھیں کہ آج آپ سے کون کمنی کرتا ہے اور end of the day میں ضرور دیکھ اس کو counter correct کیجئے ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھے گا بابائے